اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھک تھاک ہوں گے آپ سن رہے ہیں نوکی کہانیوں کا چینل آج میں آپ کو ایک نئی اور منفرد کہانی جنہوں گا جس کا نام ہے خبتی جادوگر نواب تیز تیز قدموں سے دوڑتا ہوا جارہا تھا وہ جلد جلد اس علاقے سے نکلنا چاہتا تھا اس کی معمولی سے تاخیر پھر سے اس کو کانگو جادوگر کی قید پر پسا سکتی تھی اس وقت کانگو کسی کام سے گھر سے نکلا ہوا تھا نواب کے لئے شاندار موقع تھا وہ اس کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے فرار ہو جائے نواب پبلک سکول میں زیر تعلیم تھا اسکول سے وہ سیدھا گھر جاتا ایک ہفتہ قبل وہ سکول سے چھٹی ہونے پر گھر جا رہا تھا آسمان پر اچانک اسے کالی گھٹا چھا گئی تیوی دکھائی دی اور دیکھتے دیکھتے مسطلہ دار بارش ہونے لگی بارش سے بچنے کے لئے نواب نے ایک برگت کے درخت کی نیچے پنہا لے لی اس درخت کی نیچے ایک بوڑا بھی پہلے سے کھڑاتا ہے اس بوڑے آدمی کا عجیب غریب ہلیا تھا اس نے سر پر پرانی میلی سی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور ہلکی کلیجی کالی پینٹ جس پر جگہ جگہ سے پیمر لگے ہوئے تھے اور بوسیدہ کمیس میں وہ ملوث تھا ایک آنکھ کو اس نے سیا ہوا تھا تاکہ جیسے ابھی ابھی اس کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہو بارش کے موسم میں وہ بوڑا آدمی بڑھا ہی پرسرار لگ رہا تھا تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے درخت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بوڑے آدمی نے کہا جی جی یہ کہتے ہیں کہ نواب اس پوڑے کے نزدیک ہی آ کر کھڑا ہو گیا بارش بہت تیز ہو رہی تھی لوگ بارش سے بھچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کچھ ہی دیر پہ سڑک سنسان ہو گئی نواب کو ایسے نہ جانے کیوں اس بوڑے آدمی سے خوف آ رہا تھا وہ دلی دل میں دعا کر رہا تھا کہ جلدی سے بارش ختم ہو جائے اور وہ گھر پہنچے اچانک بوڑے آدمی نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور نواب کے موپر رکھ دیا اس نے بڑی مضائمت کی لیکن بوڑے نے رومال اس کے موپر رکھ دیا اس نے بڑی مضائمت کی لیکن بوڑے نے جو رومال اس کے موپر لگایا تھا اس سے نکلنے والی عجیب سی بدبو سے وہ پہ ہوش ہو گیا ہوش میں آنے پر وہ اس بوڑے کی قید میں تھا اس کی قید میں وہ بچے بھی تھے جن کو اس نے ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا یہاں مجھے کون لائے ہے نواب نے ہوش میں آنے پر بچوں سے بوچھا تمہیں وہی بوڑا لائیا ہے جو ہمیں لائیا ہے ایک چھوٹے بچے نے بتایا کیا بوڑا وہ وہی بوڑا شخص ہے جس کی ایک آنکھ سے ہی اسی لیے وہی ہے سارے بچوں نے کہا ہاں ہاں وہی ہے نہیں یہ ایک خبتی جادوگر ہے جس کو سونا بنانے کی خبت سوار ہے اس لیے اسے اصل نام کے بجائے خبتی کے نام سے پکارتے ہیں دوسرے بچے نے بتایا لیکن وہ بچوں کو کیوں اغوا کرتا ہے نواب نے پوچھا خبتی جادوگر بچوں کا خون پی کر کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا ہے جو کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی چھڑی لگائے وہ سونا بن جائے ایک بچے نے کہا تم بچوں کا خون پی کر ایک دن ان تم سب مارے جاؤگے نواب نے کہا ہم مجبور ہیں اس کی قید میں ہیں دوسرے بچے والا میں ہرگز بھی اس کی قید میں نہیں رہوں گا میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا نواب نے کہا بچے حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگے وہ بچے عمر میں اس سے چھوٹے تھے اس لئے وہ بھاگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کیا تمہیں یقین نہیں آرہا میں یہاں سے فرار بھی ہو سکتا ہوں نواب نے انہیں حیرت سے دیکھ کر کہا خبتی جادوگر بہت ظالم ہے جو بچے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی خوب پٹائی کرتا ہے تیسرے بچے نے کہا تم نے بھاگنے کی کوشش کی ہوگی جب خبتی جادوگر گھر سے زیادہ دور نہیں گیا ہوگا نواب نے کہا خبتی جادوگر شہد جب جاتا ہے جب اسے ضروری سمان لانا ہو ورنہ یہی رہتا ہے پہلے بچے نے کہا خبتی جادوگر آنے پر سب بچے سہم گئے اس نے نواب کو گھور کر دیکھا تمہیں ہوش آ گیا میرا تعاون ان بچوں نے اچھی طرح سے میرا تعرف ان بچوں نے اچھی طریقے سے کروا دیا ہوگا اس لئے تمہاری خیریت اس میں ہے کہ مجھے شکایت کا کوئی موقع نہ دو تمہیں مار مار کر تمہاری ٹانگیں توڑ کر اس قابل نہ چھوڑوں گا کہ تم پھر چل سکو گے خبتی جادوگر نے کہا نواب خاموشی رہا اس کا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا وہ خبتی جادوگر کی قید سے میں رہنا نہیں چاہتا تھا آج نہیں تو کل جادوگر شہر ضرور جائے گا بس اس دن یہاں سے فرار ہو جائے گا یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا جادوگر سمجھا کہ نواب اس کی روب میں آ گیا اور یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کرے گا نواب کو ابھی خبتی جادوگر کے پاس رہتے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ خبتی جادوگر کو گھریلو سامان کی چیزوں کی ضرورت پڑ گئی اس نے سب بچوں کو سختی سے ڈاٹتے ہوئے کہا میں شہر جا رہا ہوں اور میرے پیچھے سے کوئی شرارت نہ کرے یا کوئی فرار ہونے کی کوشش نہ کرے میں اس کو مار دوں گا اور پھر بچے اس کی بات مان گئے سب بچے سہم کر رہے گئے نواب کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا اس نے گھر کا کاٹ کبار ایک بڑی سی مضبوط ایک جگہ جمع کیا اور ایک بڑی سی مضبوط رسی دیکھ لی اس رسی کو دیکھ کر اس نے کھڑکی کے ذریعے باہر فرار ہونے کی منصوبہ بندی تیار کر لی کانگو جادوگر کے جانے پر نواب نے کچھ دیر انتظار کر کے اپنے منصوبے پر عمل کیا اور کھڑکی سے باہر نکل گیا کچھ دیر چلنے پر اسی ایک بس آتی ہوئی نظر آئی اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس بس کو رکا اور اس میں سوار ہو گیا تھوڑی دیر بس میں گزرنے پر اس کی نظر بے اختیار آگے کی طرف گئی اس وقت آگے بیٹھے کانگو جادوگر نے بھی موڑ کر دیکھا دونوں کی نظریں آپس میں ٹکنائی نواب کو کب کبھی سے چڑھ گئی اس نے لپک کر دعوازے پر پہنچ گیا اور رکنے کا اشارہ کیا ڈرائیور کو ڈرائیور نے بس کی رفتار کم کر دی اس دوران کانگو جادوگر اس کے سر پر پہنچ چکا تھا نواب نے بس رکنے کے انتیار کیے بغیر ہی بس سے چھانگ بس سے چھلانگ لگا دی وہ شڑک پر جا گیا ابھی وہ شڑک پر ہی شڑک پر سے اٹھا ہی نہ تھا کہ بس آگے جا کر رک گئی کانگو جادوگر بس سے اتر کر تیزی تیزی سے اس کی طرف لپکا شڑک پر سے اس کو اٹھایا اور نواب کے ہاتھ میں تکلیف ہو رہی تھی پاؤں میں بہت درد ہو رہا تھا نواب بھی جادوگر بھی اس نواب کی وجہ سے بس سے کود گیا تھا مجھ سے بچ کر بھاگ کر کہاں جاؤ گے دیکھ لیا بھاگنے کا انجام تم کیا سمجھتے ہو مجھے تمہارے بھاگنے کی خبر نہ ہوگی دیکھ لو مجھے جادو کے زور پر پتا چل جاتا ہے کہ تم بھاگو گے اس لئے میں بس میں سوار ہوں جس میں تم سوار ہوئے ہو پیارے بچوں یہ تھا خبتی جادوگر کا پہلا حصہ اب میں آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں خبتی جادوگر کا دوسرا حصہ سناؤں گا آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو میرے چینل انوکی کہانی سیمنٹ سکس کو سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم